اسلام علیکم جی سٹوڈینٹ کی آل سب خیریت سے ہیں تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں موڈیول نمبر نائن آف ایم ٹی ایچ سیکس فور وان کا جو کہ ہمارا ٹوپک تھا فنکشنل اینالسس میں پریویس جو لیکچر تھا ہم نے اس میں یونیلری سپیس پڑھی تھی سی این تو اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک اور اگزیمپل ہے ہماری سب میٹرک سپیس کی یعنی سب سپیس کی اب ہمارے پاس یہ اگزیمپل ہے سیکونس سپیس اس کو سمجھنے سے پہلے پہلے جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل ایگن کو پریس بھی کیجئے گا سیکونس سپیس جس کو ہم نے نوٹیشن دی ہے ال انفینٹی ال انفینٹی یعنی کہ ال انفینٹی سیکونس سپیس let x be all bounded sequence of a complex number ہمارے پاس ایک x set ہے جس میں all bounded bounded کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک real lines ہیں ہمارے پاس یہ ہے point one اور یہ point two ہم نے یہ bound کر دیا ہے کہ interval اس کے درمیان ہی ہمارا solution region پایا جائے گا ہمیں اس سے bound کر دیا ہم ادھر نہیں جائیں گے ادھر نہیں جائیں گے اس کے اندر اندر ہی sequence کے رہے کہ ہم نے final کرنا solution اس کو کہتے ہیں bounded sequence of a complex number ہمارے پاس جو x ہے یہ ہمارے پاس x ہے یہ خود x sequence ہے یہ بھی x sequence ہے یہ بھی x sequence ہے یہ up to n یہ بھی x sequence ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہ x یہ ہمارے پاس x sequence ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس پہلے تھے ہم نے یہ point پڑے تھے یہ point ہے اب ہم نے کیا sequence space کی definition میں کی ہے کہ یہ point جو ہے یہ بزاتے خود ایک sequence function ہے یہ بھی ایک sequence ہے یہ بھی ایک sequence ہے یہ بھی ایک sequence ہے اس کمین کے bounded sequence of a complex number all point all point یہ خود ایک sequence ہے یہ خود ایک sequence یہ خود ایک sequence ہے یہ خود sequence ہے اگر یہ sequence ہو then modulus of xi i less than or equal to hoga c x کے یعنی کہ here c x کیا ہے real dependent on x c کا مطلب ہمارے پاس یہاں کیا ہے continuous not a complex number یہاں پر کیا ہے continuous c x is a real depend on x یہ جو c ہے depend کس پہ کرے گا اس x پہ depend کرے گا اور اس کا ہوگا کیا انس یہ real ہوگا اگر ہمارے پاس یہاں matrix space یعنی distance function لیں اس کا dx y ہوگا supremium supremium کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس یہ ایک function ہے یہ ہماری largest value ہے یہ ہماری smallest value ہے largest value value کے آخری سرے پر جو value ہے اس کو ہم کہیں گے supremium اور اس interval value کو ہم کہیں گے infimium یہ مطلب ہے کہ سب سے بڑی value supreme ہے یہ value dx y کا ہم نے distance لینا ہے sub sequence l infinity میں modulus supreme value لینے ہیں ان میں xi i minus eta xi i minus eta اور جو i ہے up to n تک اگر ہمارے پاس 10 point ہوں تو 10 تک calculate کریں گے 11 ہوگا تو ہم 11 پر جو l infinity ہے is a sequence space یہ ہماری جو l infinity ہے یہ ہمارے پاس ہے sequence space become each element of x is a sequence یعنی کہ x کا ہر element sequence ہے اس لئے ہم نے اس کا name کے رکھ دیا sequence space اس کے بعد جو ہمارا next module ہے module number 10 وہ بھی ایک example ہے sub sequence کی function space کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس continuous ہے continuous function ہے let x be a set of our real value or function x y ہمارے پاس real value or function کی x y value ہے which are function of an independent real value t independent real value critique of function defined on define بھی ہے اور continuous بھی ہے یعنی کہ continuous بھی ہے on interval اس given interval پر function کیا ہوگا continuous ہوگا تو اس کی value کیا function space کی نکلے گی d of x y is equal to maximum value یعنی کہ previously ہم نے جو study کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس supremium ہے یہ infinium ہے but supremium اور infinium کے اندر اگر ہمارے پاس یہ دو point ہوں گے اس کو ہم نے کہنا یہ والی value اس point کے لحاظ سے maximum ہے but supremium کب ہوگی جب یہاں تک پہنچ جائے گی اس سے جو نیچے دو point دو value کا درمیان کوئی value بڑی ہوگی اس کو ہم کہیں گے maximum value x of t negative y of t تو اب ہمارا جو اس function space کا دوسرا part ہے discrete matrix space discrete matrix space میں let a set x ہمارے پاس ایک set ہے x on it and d of x x zero اگر ہمارے پاس x یہ x ہے اور یہ دوسرا point ہے وہ بھی یہی x ہے تو distance ان دونوں point کے درمیان کتنا ہوا zero یا پھر x y کے درمیان y کے درمیان کتنا distance ہونا چاہیے one ہو اور x x کے درمیان distance ہو zero this space is called discrete matrix space it is used for illustrating the certain concept بہت زیادہ concept ہم اسے point کرتے ہیں یہ تھا ہمارا module number 10 module جو number ہے ہمارا 11 اس کا نیم ہے sequence space ایس اگر ہمارے پر sequence space ایس ہو تو کیسی ہوگی it consists of all bounded یہ bounded بھی ہوگی اور unbounded بھی ہوگی یعنی جیسی مرضی ہو bound بھی کرے کسی value کو نہ بھی bound کرے sequence ان صفق complex number یعنی کہ یہ complex number iota value ہوں matrix space d defined on اس function کو d of xy پر define کرے یہ جو d of xy is equal to کون سا ہوگا submission iota i to infinity 1 over 2 iota 1 over 2 iota یہ ہمارے پر scalar number ہے ساتھ ہمارے پر multiple یہ کیا ہو رہا ہے x i negative eta i over one plus x i negative eta یہ تھا ہمارے پاس sequence space کا formula اس formula یہاں پر ہمارے تھوڑا فارمula یہ complicated لگ رہا ہے کہ یہ matrix space d ہے جو first property ہوتی ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک real number یعنی non negative ہو یہ modulus ہے یہ ہمیشہ positive value دے گا تو first property پوری ہو گئی second property value greater than zero یہ modulus ہے bottom value one ہے one plus ہو جائے گا یعنی کہ یہ greater than value zero سے رہے گی symmetric property تیسری property ہے x is equal to x اگر ہم لیں یہاں پر بھی x ہو تو یہ same proof ہو جائے گا symmetric value ہو جائے یعنی x کی جگہ y y x لینے یہ modulus negative value کو positive کر دے گا تو جو fourth property یعنی triangular inequality ہے وہ کیا ہے triangular inequality وہ کیا تھی d of x y ہو less than equal to ہو گی d of x z third function positive sign d of z y یہ ہماری تھی triangular inequality یہ ہم prove کرسکے دیکھتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک axillary یعنی کہ test function f of t t over one plus t ہمارے پاس function t ہے جو کہ ہمارے پاس grab پر لائی کرے گا یہ function اب ہم نے اس کا derivative لینے کے لیے کون سا رول لگا ہم نے quotient rule quotient رول dear one plus t پھر نیچے والی رقم as it is one plus t پھر اوپر والی رقم derivative one پھر negative sign اوپر والی رقم as it is اور نیچے والی رقم derivative one آجے گا ہمارے پاس اس کو ہم نے sol کیا تو ہمارے پاس یہ function بن گیا اگر یہ function ہم نے derivative greater than zero سے ہو جائے تو ہم کہیں گے positive یہ positive بھی ہے کیونکہ نیچے scale ہے monotone increasing monotone increasing کا مطلب ہے یہ value فنکشن اوپر کو جا رہا ہے monotone decreasing یعنی اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے یہ monotone increasing یعنی اس کی value یہ value ہے پھر اس سے ہم اگلا آئی پوٹ کریں گے تو value بڑھ جائے گی پھر اس آگلی آئی پوٹ کریں گے تو value پھر increase ہو جائے گی تو اب ہم نے ایک function لکھا ہمارے پاس دو نمبر ہوں a اور b ہو ہم نے لہذا نیر equal to triangular angular inequality کے لحاظ سے ہم نے کر لیا a plus b ہو جائے گا ان دونوں کو لہذا لہذا کر لیا یہ property ہے پھر ہم نے لیا ان دونوں کو a plus b کے نیچے divide کیا اور plus one کر دیا one plus a plus b دونوں سیٹھ پہ divide کیا یہ آگیا اب a plus b اس کو ہم پھر اب اگر ہم نے یہاں پر a plus a چاہیے ہمیں یہاں a plus b چاہیے اور ہم نے یہاں سے b نکال دیں تو یہ value تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے گی اگر نیچے چھوٹا ہوگا تو function کی value کتنی بڑی آگی یعنی کہ one over n اگر n جتنا چھوٹا ہوگا function کی value اتنی بڑی ہو جائے گی اور ہم نے function پڑھا ہے کہ یہ function increasing ہے اگر ہم یہاں سے negative b کر دیں تو بھی function کی value تھوڑی مزید بڑھ جائے گی یعنی کہ increase ہی ہوگی function کی صحت پہ اثر نہیں پڑھے گا تو اس کو ہم نے کہ less than are equal to a over one plus a b over one plus b اگر ہم یہاں پہ کہیں suppose that اگر ہمارے پاس a ہے اٹا منس الفا اور b ہے ہمارے پاس الفا منس اٹا زائی منس الفا الفا منس زائی اب ہم اس a اور b کے ویلیو پہ یہاں اس فارملے میں پھٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا رزلٹ نہیں کرائے گا یہ ویلیو سیمپلی فکیشن تو ہم کہیں گے hence proved triangular in quality hold یعنی it is a matrix space d یہ ہمارے پاس a value a value b alpha alpha cancel ہوگے پھر یہ ویلیو in get تھا ہم نے introduce کروا دیا ہے یہ ہم پر ایسے یہ ایٹا زائن ہے یہ ہم ایٹا ہے ہم نے ادھر سے ادھر value نہیں ادھر سے value پروف کی تو یہ بن گیا اگر ہم نے ادھر گئے پھر ادھر گئے تو ہمارے پاس یہ والا function hold کر گیا دونوں سائٹ پہ ہمارا answer same آگیا ہے امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ جائی ہوگی اب ہم چلتے ہمارا next module number 12 کی طرف